اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے وصول کر لی اس نے کہا میرے لب جالے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اس کا مطلب کہ جھوٹا جب بھی سچے کی مسئلت میں بیٹھے اب یہ اللہ کا دشمن تھا تھانا جا خدا نے سب کچھ دیا نمرود اس کا دشمن سب کچھ دیا میرے پاس امبار ہے ناموں کے کون کون سا میں نام لہوں جو اس کے دشمن تھے وہ ماف کرتا رہا محلت دیتا رہا یہاں تک حتیٰ کہ سب سے زیادہ پیار اس نے ہمارے نبی سے کی ہے سب سے زیادہ پیار ہمارے رسول سے کی ہے ہمارے نبی اس کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جہالتوں کا بھی باپ صرف جاہل نہیں جاہلوں کا باپ وہ نبی کے سامنے ترہ ترہ کی تکلیفیں دے رہی ہے ہمارے نبی کو تبلیہ کا رستہ روک رہا ہے کبھی کانٹے پیش آ رہا ہے کبھی پتھر مروا رہا ہے سب سے بڑی تکلیف ہے رسول کو اس سے اس نے نبی کے سامنے آکے کہا اگر تیرا اللہ سچا ہے اور تو اس کا سچا نبی ہے اللہم مفتر علینا ہجارت من السما دعا قرآن میں ہے اس نے کہا کہے اپنے اللہ سے آسمان پر سے مجھ پہ پتھر نازل کرے ختم کر دے مجھے غرق ہو جاؤں میں نہ میں رہوں گا نہ کوئی تیرا اسلام روکے گا کہہ دے اگر وہ سچا ہے پتھر کیوں نہیں نازل کرتا فوراں رحمت العالمین نے کہا میرے اللہ یہ عذاب کی دعا مانگ رہا ہے میرے اللہ بھیج اس میں پتھر فرما چپ تو دعا نہ کرنا وَإِنْ كَانَ عَلَيُّ عَزِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا تو ان کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے تو ان کے پاس بڑے بڑے بندے عذاب سے اس لیے بچ گئے کہ محمد پاس ہے یا بھا 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 قرآن کی آیت میں نے پڑھی ممبر پہ وَإِنْ كَانَ عَزِبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا تو ان کے ساتھ ہے تو ان میں ہے تو ان میں ہے یہ جو لوگ نبی کے قریب بیٹھتے تھے یہ تقاضہ محبت نہیں گہرائی میں جا کے دیکھو وَإِنْ كَانَ یہ آیت جب آگئی تو بندوں کو پتا چل گیا کہ جو پاس ہو وہ بجی جاتا ہے خدا نے قرآن میں نص دے دیا کہ میرا حبیب تو ان کے درمیان ہے میں نے ان اس پر عذاب نہیں بھیجنا سر پہ رکھے قرآن مجھے بول کے مولوی بتائے ابو جہ اللہ اللہ کا بھی منکر محمد رسول اللہ کا بھی منکر سب سے بڑا اسلام کا توحید کا رسالت کا دشمن خود دعائیں کرتا رہا بھیج عذاب خدا نے کہا نہیں بھیجوں گا اسے بھونکنے دے میں کیسے بھیجوں تو رحمت اللہ العالمین ہے تجھ سے مجھے پیار ہے تو ان کے درمیان ہے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا وہ دعا مانگتا رہا وہ لا علا کا بھی منکر تھا وہ محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا آؤ میری انگلی تھامو میں تمہیں ولایت کی گلیوں سے لے کے تحلیزِ عزمت پہ ایک سعیدہ کرو آؤ جا کے پوچھائے ولایت کے سگ بن کے تحلیزِ عزمت پہ ایک سعیدہ کر کے آئے میرے مولا یہ ابو جیہ اللہ علا کا بھی منکر تھا محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا عذاب کی دعائیں مانگتا رہا تو انہیں عذاب نہیں بھیجا آؤ تریقے اور آگ کردانی کر کے آؤ میں تجھے ایک ایسے کنارے پھلے کے جاؤ خم میں غدیر ہے محمد کا آخری حد ہے علی کی وینایت کا اعلان ہو گیا مجمع سے گبندہ اٹھا نام اس کا حارس تھا بن نمان تھا فہر قبیل سے اس کا تعلق تھا اس میں عصور کے سامنے آگے کہا یہ جو تُنیہ علی کی وینایت تینار کیا ہے یا تُو اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے اگر اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے پھر کہے اللہ سے آسمان پر سے مجھ بے عذاب ناظر کرے فرسالہ سائلوں بے عذاب انفاقے فوراً پتھا رایا اس کے سر پہ لگا اسے کوئی سر پہ کھن کر دیا میرے اللہ تُو تو اپنے قانونیں توٹا تُو نے تو کہا تھا کہ محمد پاس ہو میں عذاب نہیں بھیجا کرتا یہاں نبی پاس تھا تُو نے عذاب کیوں بھیجا فرمائے یہ لائلہ کم انکر نہیں یہ علی یعنو علی اللہ کی ہی دری یہ لائلہ کم انکر نہیں جیاب جیاب یہ لائلہ کم انکر نہیں یہ علی توڑ دیا قانون جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے آئین ہی بدلا کرتا میں اپنے قانون ہی توڑا کرتا لیکن وہ علی اس علی کے معاملے میں اتنا محتاط ہیں جاؤ جا کے علماء سے پوچھو یہ حارس بن نہیں میں کہوں گا علی کے دشمن کا بن سے کیا تعلق حارس مسلمان بھی تھا تائی تو کرونا میری لائلہ پڑھتا تھا محمد و رسول اللہ پڑھتا تھا صرف علی و علی اللہ اب یہ صرف کتنا ضروری ہے لائلہ بھی پڑھتا تھا محمد و رسول اللہ بھی پڑھتا تھا نمازی بھی تھا حاج بھی تازہ تازہ کھڑا بھی مسجد میں قربت بھی رسول کی لیکن اس نے قانون دیا تھا اب اس کا ملتب ہے کہ لائلہ پڑھنے سے شرک گیا محمد و رسول اللہ پڑھنے سے کفر گیا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو منافقت باقی ہے منافقت پہچانا ہی علی و علی اللہ سے جاتا ہے مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم اتنا بھرا پنڈال ہے صرف نام لینے کی دیر ہے یوں یوں نظر چیر کے گزرے چہرے رک جاتی ہے اس چہرے پہ جا کے ولایت علی سنکے جس کے ماتے پہ ہلکی سی شکن بھی آ جائے یہ ہے ولایت علی شرک کف نفاق اور منافقت جو ہے وہ کافر سے زیادہ برا ہے سب سے بڑا خدا کا عزلی اور عبدی دشمن ہے عبلیس لیکن خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عبلیس بھی کافر تھا منافق نہیں تھا اس نے سجدہ نہیں کرنا تو اس نے چٹہ انگار کیا کہ نہیں کرنا یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ کانگیا اور یہ مبارک دیتا رہا اس نے صاحب انگار کیا کہ اس نے کہا نہیں کرنا سجدہ خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر جب خدا نے کہا ویس کار رب وکل الملائکہ دے انی جائلون فیلن سے خلیفہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں انی جائلون میں بنانے والا ہوں میں بنانے والا ہوں میں بناؤں گا اللہ نے بتایا کہ میرا خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتا کمیٹی سے نہیں بنتا جب بھی بناؤں انی جائلون فیلرز خلیفہ وہاں بھی خلافت کا اعلان یہاں بھی خلافت کا اعلان وہاں بھی مجمع یہاں بھی مجمع وہاں نوریوں کا مجمع یہاں صحابیوں کا مجمع وہاں خطیب اللہ یہاں خطیب محمد ایک وہاں بھی اٹھا ایک یہاں میں اٹھا وہ صفی اللہ کا منکر یہ ولی اللہ کا منکر اسے محلہ دے دی اسے بیٹھنے بھی نہیں دیا اسے محلہ دے دی اسے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی فوراں پتھر ناظر کر دیا خدا نے کہا میں نے اپنے فریشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں فریشتوں نے دیکھا میرے اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا خور ریزیاں کرے گا اب یہاں پہ رکنا داد میری سوش زیادہ آپ نے دی یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سبجنا فریشتے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فریشتوں نے کہا تو اسے بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ اس نے زمین پہ جا کے فساد کرنے اور اللہ کے سامنے کوئی اپنے علم غیب کا اظہار کرے میں مجلس پڑھوں یہاں سے یہ بچہ اٹھے اور اٹھے گلوی صاحب ذرا پیچھے ہوں میں بتاؤں مجلس کیسے پڑھنی ہے کہ بڑے کے سامنے چھوٹا اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا اور فرشت اللہ کو کہہ رہے ہیں اسے نہ بنانا فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا پوچھا گیا تھا میرے مولا سے امام شہشم سے یہ ہے مذہب جعفریہ یہ مذہب جعفریہ کے دلیل ہے امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ فرشتوں کو کس نے بتایا کہ فساد کرے گا فرمایا کیا تو مجھ سے اس علم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کالا علمتا بے فساد آدم فرشتوں کے اس علم کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو انہوں نے آدم کے فساد کے لیے کیا تھا ہاں میرے مولا فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ پہلا آدم ہے اس سے پہلے دس لاکھ آدم گزر چکے ہیں یہ ہے مذہب جعفریہ محصوم فرماتے ہیں یہ پہلا آدم نہیں اس سے پہلے دس لاکھ آدم گزر چکے ہیں ان آدم کے فساد کو فرشتے دیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے کہا تو پھر آدم کو بنائے گا محصوم فرماتے ہیں دس لاکھ آدم گزر چکے ہیں ہر آدم کی ایک اپنی اولاد ہے ہم آخری آدم کی اولاد ہیں محصوم فرماتے ہیں آدم دس لاکھ گزرے ہیں چودہ ہم یہی تھے آدم جتنے بھی آئے ہر آدم کے دور میں ہم چودہ یہی تھے فرمایا فرشتوں نے اب یہاں پہ تھوڑا آگئے قرآن کا ایک ایک حرف موج جاہے قرآن کا ایک لفظ موج جاہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا بور تو نہیں ہو رہے آپ فرشتوں نے کہا جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں یہاں رکنا اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری اسے نہ بنا ہمیں بنا کیوں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں فرشتے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری نماز پڑھتے ہیں ہم قیام کرتے ہیں ہم رکوع کرتے ہیں ہم قعود کرتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں ہم تشاہود میں بیٹھتے ہیں فرشتوں نے قیام پہ فقر نہیں کیا رکوع پہ فقر نہیں کیا سجدے پہ فقر نہیں کیا فقر کیا تو یہ کیا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اہلیان سرگودہ حق یہ بنتا تھا ہمارے ناکس علم کے مطابق کہ فرشتے اپنی عبادت پہ فقر کرتے ہم نے تیری اتنی نمازیں پڑھی ہم نے اتنے سال تجھے سجدے کیے ہم اتنے سال قیام میں رہے انہوں نے قیام کا ذکر نہیں کیا رکوع کا ذکر نہیں کیا تشاہود کا ذکر نہیں کیا کاؤد کا ذکر نہیں کیا انہوں نے فخر کیا تو یہ کیا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں مذہبِ جعفریہ کی پوری علمِ ذمہ داری کے ساتھ میں اس علمی درسگاہ میں ممبر حسین سے یہ بات کہنے پہ حق مجانب ہو اور پوری ذمہ داری اور زمانت حساب یہ جملہ ممبر حسین سے اپنی قوم کے جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں پوچھا گیا تھا میرے مولا امیر المومنین سے میرے مولا امیر ممکنہ سے کہ مولا یہ فرشتے تصویح کس میں فخر کر رہے تھے فرمایا تو تسمیتا ہے فرشتوں کی تصویح کیا ہے مولا ہاں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کی تصویح کیا ہے فرما اینا تذکرا فرشت اللہ علی ابن عبی طالب و تصویح حرید اللہ یہ جو فرشتے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہم اہلِ بیعت کے فضائل سناتے ہیں اللہ اجی تصویح لکھتا یہ جو ہم اہلِ بیعت کی فضیلت ایک دوسرے کو سناتے ہیں اب حدیث سمجھ میں آئی ذکر و علی و عبادہ کہا چلا گیا میرا پڑا لکھا مجموع میرے سارے میں ذکر و علی و عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے سواب نہیں عبادت ہے کیونکہ علی علی کرنا فرشتوں کی تصویح ہے ہم تیری تصویح کرتے ہیں خدا نے کہا اے ملائکہ اگر تم نے آدم سے مقابلہ کرنا ہے پھر صرف فضائل نہیں مجھے معرفت چاہیے اب میں مولی والا ترجمہ نہیں کرنا نہ 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 میں نے مولی والا ترجمہ نہیں کرنا جو اس نے کیا ہے میں عارفانہ کلمدرانہ علی والا ترجمہ کرنے لگاؤں فرشتوں نے کہا ہم تیری تصویح کرتے ہیں یعنی کیا ہم فضائلِ آلِ محمد ایک دوسرے کو سناتے ہیں خدا نے کہا اگر تم صرف فضائل سنانا کافی نہیں مجھے معرفت چاہیے اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں سننا جلا قرآن شناسی دیکھنا اگر تم واقعہ ہی چودہ کی فضیلت کا اقرار کرتے ہو پھر مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں پر جوڑے فرشتوں نے پاک ہے تیری ذات نہ تُو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے پڑھے نہ تُو نے سکھائے نہ ہم نے سیکھے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تُو نے ہمیں دیا ہے ہمیں نہیں پتا یہ نام کن کے ہیں پھر آوازِ کُدَا یا آدم ام بے ہم بے اسمائے ہم اے آدم اے آدم اب تُو انہیں پتا یہ نام کن کے ہیں نا 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 میں جانے نہیں دوں گا جب تک ایک ایک بندہ بھی نہ سنیں ایک ایک بندہ نہ سنجھیں چاہے پوری رات گزر جائے خدا نے فرشتوں سے کہا ام بے ہونے بے اسمائے مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں لیکن جب آدم سے کہا پھر یہ نہیں کہا مجھے بتا انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں فرشتوں سے کہا مجھے بتا آدم سے کہا انہیں بتا میرے اللہ یہ کہ ہو رہا ہے فرشتوں سے کہا مجھے بتا آدم سے کہا انہیں بتا تو آدم سے بھی کہا کہ مجھے بتا فرمایا گستاخنا پر آج پر میں پہلا خلیفہ میں دنیا کو بتا رہا ہو جو میرا سچا خلیفہ ہو وہ فرشتوں سے پڑھتا نہیں فرشتوں کو پڑھا دا تو بتا انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں فرشتیں جانتے تھے پہچانتے نہیں تھے مصوم فرماتے ہیں ایک ایک لفظ مصوم کا کوڑ کر رہا مصوم فرماتے ہیں یہ جو اسمائی حسنہ یہ جو اسمائی گرامی لکھے ہوئے تھے یہ ایک نور کی شکل میں تھے فرشتیں جانتے تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ علم محمد کون ہے علی کون ہے حسن کون ہے حسین کون ہے جب خدا نے کہا اے آدم یا آدم ہم بے اسمائی ہیں آدم توں بتائی نہیں یہ نام کن کے ہیں تیرے میرے باپ آدم نے سر اٹھایا سر اٹھا کیا حاضر محمد وہ محمد ہے وہ جو بلندی پہ ہے وہ علی ہے وہ جس کا حسن تواف کر رہا ہے یہ حسن ہے نہ 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 دیکھنا میری طرح اور سمجھنا فرمایا وہ جو کرم کی موجے آ رہے ہیں یہ حسین ہے چار نام پڑھنے کے بعد آدم نے آنکھیں بند کی سر کو عدب سے جھکایا ہاتھوں کو جوڑا فرمایا حاضحی فاطمہ وہ ان میں سے یہ فاطمہ ہے ادھر آدم نے یوں عدب کیا یوں حیاء کیا خدا نے کہا بن گیا خلیفہ بن گیا خلیفہ بن گیا خلیفہ سچا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو بطول کا حیاء تو نے حیاء کیا ہے اسم زہرہ کو جیان جیان تو نے حیاء کیا محسن کی جات ٹھیک ہے محسن کی جات ہمیری طرف یا فرمایا تو نے حیاء کیا ہے اسم زہرہ کا مل گئی خلافت خلافت ملی صرف حیاء بطول کی وجہ سے کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے یدین و عیمہ کی روح بھی ہے دل فروح و اصول بھی ہے نوید باغ بہشت بھی ہے کلید باپ قبول بھی ہے یہیں سے آغاز ہے انامت یہی نروفت کا خاتمہ ہے نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ صرف اسم زہرہ کا عدب اور احترام کیا خدا نے کا بن گیا خلیفہ آپ فرشتوں سے کیا کہا آپ کرو سجدہ اس نے پہچان لیے کہ یہ یہ حسن یہ حسین کرو سجدہ محلہ اسے سجدہ کریں جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا خدا نے کہا میں دنیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو پنچتر کو پہچان لیے انہیں فرشتے سجدے کرتے ہیں یہ محتاج ملائکہ نہیں یہ استاد ملائکہ جو جوان بیٹھے ہیں میرے ہم عقیدہ بیٹھے ہیں سار اٹھانا جس کا عقیدہ میرے ساتھ نہیں ملتا چھٹی ہم عقیدہ سار اٹھانا میرا چوتھا امام سید صحابہ کے درمیان صحابہ کے درمیان میرے مولا تشریف فرما تھے صحابہ کے درمیان تشریف فرما میرے مولا کس مسائل پر گفتگو کر رہے تھے یک نکت سید الساجدین نے پرواز کی ایک لمحے میں دوبارہ پھر سید الساجدین صحابہ کے اسی محفل میں ہاں کیا کہہ رہا تھا تو دھنگ رہے گا صحابہ پریشان ہو گئے مولا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے یہاں سے پرواز کی تھی کہ ایک لمحے میں آپ پھر واپس مولا یہ کیا تھا فرما تم اپنی بات کرو وہ جبرائیل میکل کسی بات پر بحث کر رہے تھے میں انہیں سمجھانے کے لیے جو بیٹھے فرش میں انہیں گا عرش میں یہ فرشتوں سے پڑتے نہیں ہمارے پاس عقیدہ ہے ہی نہیں سینے کا آپریشن کیا اکرا پڑ انا امی میں انپڑ ہوں کبھی آج تک بندہ کہتی یہ بندہ جی آج مہیلس میں آیا ہے یہ بالکل انپڑ ہے اب یہ آپ کے سامنے مہیلس پڑھے گا تو قصور اس کا نہیں قصور اس بندے کو جو بلا رہا ہے جب جبریل کو پتا ہے ماذا اللہ یہ پڑھنا جانتے نہیں یا عقیدہ بدلو یا درود تاز میں درود تاز میں کیا جو وَللَّهُ عَاسَمُهُ وَجَبْرِیلُ وَخَادِمُهُ جبریل تیرا خادم ہے اگر جبریل نوکر ہے پھر نوکر کی جورت کیا کہ وہ سردار کو پڑھا کامتر کی جورت کیا کہ وہ آلہ کو پڑھا ہے فریشنوں سے کہا سجدہ کرو اب کرو سجدہ کیونکہ اس نے پہچان لیا ہے بھنجھن کو اتنا محتاط ہے ولایتِ علی کے بارے میں اپنے منکر ماف کر دیتا ہے لیکن علی وَلِيُ اللَّهُ کے منکر ماف نہیں کرتا کیونکہ یہ ولایت ادھر اللہ سے جڑی ہے ادھر علی سے جڑی ہے پورے قرآن میں خدا نے کبھی نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں میں بھی امام ہوں میں بھی رسول ہوں اِنَّا مَوَلِيُكُمُ اللَّهُ میں بھی ولی ہوں میرا رسول بھی ولی ہے اور ایک یہ ولی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وَلِيُ اللَّهُ پڑھنے سے شرک بھی جاتا ہے کفر بھی جاتا ہے نفاق بھی جاتا ہے روح کی خورا کا نام ہے ولایتِ علی نصدọi Finance آقا بھی we رسول Await رسول성을 ڈقی ہے